ہیتر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مرکزی صدر تنظیم اسادزہ پاکستان خواتین ونگ محترمہ ساجدہ زفر صبحی صدر خواتین ونگ سندھ فرخندہ کمال نگران تعلیمی امور یاسمین جاوید آبدہ شاہن شاہستامدی نے مشترکہ بیان میں سندھ پبلک سروس کمیشن کی حال یا اقدامات پر بات کرتے ہوئے کہا سندھ پبلک سروس کمیشن نے تازہ سبجیک پیشلسٹ ٹیچرز کی بھرتی کے لیے اشتہار دیا ہے جس میں شعبہ اسلامیات میں تقرری کے لیے چار پوسٹے منورٹیز کے لیے مقصود کی گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہودی مسیحی ہندو سکھ بودھ زرتشت اور قادیانی بھی اسلامیات پڑھائیں گے ہمیں پتا ہے کہ اسلامیات میں ماسٹرز مسلمانوں کے ساتھ صرف قادیانی کرتے ہیں دوسرے گیر مسلم اسلامیات میں گال بندہ اکھلا ہی نہیں لیتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے مسلمان بچوں کو قادیانی اسلامیات پڑھائیں گی جو مسلمانوں کے متفقہ عقیدیں خرطن نبوت کے منکر ہیں ظاہر ہے کہ جب کوئی قادیانی ریچر اسلامیات پڑھائے گا تو اپنے اقائد و نظریات کے پرشار کرے گا اور مسلمانوں کے بچوں کو قادیانی بنانے کی کوشش کرے گا پھر اس کے نتیجے میں بہت خضرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے بچوں ان کے والدائیں دینی حلقوں کی طرف سے سخت مضاحمت ہو سکتی ہے جس کے بہت بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں لہٰذا ہم سیکٹری ایڈوکیشن سندھ سندھ پبلک سروس کمیشن کی ایتھارٹی حکومت سندھ اور مقدر شخصیات سے گزارش کرتے ہیں کہ شعبہ اسلامیات میں منورٹریز کا کوٹہ ختم کریں دوسری صورت میں اس کے بہت خضرناک نتائج نکل سکتے ہیں موسیقی